ایک تصویر کو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور اس بیچ مہاید بریکنگ کے ذریعہ آپ تک پہنچا دے کہ یوکرین کے ماریا پول میں بھاری گولہ بھاری ہو رہی ہے رہائش شیلاکوں کو کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں روسی حملے میں کس طرح سے ماریا پول کا چپا چپا تباہ خوتا نظر آ رہا ہے اس کی تصدیق کرتی یہ تصویر بھی اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے یوکرین کے کئی ایسے بڑے سمرد شہر جنہیں نشانہ یہاں پر بنایا گیا ہے روسی حملے کے ذریعے وہ دیکھئے تباہی وہاں پر مچی ہوئی ہے کئی شہر ایسے جو پوری طرح سے تباہ ہو چکے ہیں کئی شہر ایسے ہیں جو نمبے فیصد تک تباہ ہو چکے ہیں یعنی کی بجا کچھا جو علاقہ ہے وہ بھی تباہی کی گگار پر ہے تو روس کی یوکرین کے شہروں پر لگاتا کس طرح سے حملے کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اور مسائل حملے کس طرح سے روسی حملوں کے ذریعے ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں روس کے حملے یوکرین کے مکان اور شہل ملبے میں کس طرح سے تبدیل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے دیکھئے اس کی تصویر نیوز ایٹین ایکسکلوزف تصویر یہ آپ کو اس وقت تک کھنڈر یہاں پر لگ رہی ہوگی حالانکہ یہاں پر کبھی زندگی چلا کرتی تھی لیکن آج کی تصویر آپ دیکھئے یہ روسی حملے کے چلتے کس طرح سے شہر شہر چپا چپا بربادی کا یہ پورا جو منظر ہے وہ نظر آ رہا ہے تازہ ویڈیو ماریا پول کا ہے جہاں روس نے سینیکو نے ریسکیو آپریشن میں بادہ ڈالنے کے لیے بیلڈنگ کو برباد کر دیا لیکن یوکرین کے سینیکو نے ہار یہاں پر نہیں مانی بچاو کا کام بھی جاری ہے لیکن اس بیچ بربادی کی وہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں جو یقینا دہشت اور خوف پیدا کرتی ہیں اور اس بیچ آپ کو بتا دے کہ یوکرین کا بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے کیا یہ دعویٰ ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے لیکن اس بیچ یوکرین کے سمائے سے بھی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ مہاید کے بیچ میں سمائے کی جو تصویر یہاں پر سامنے آ رہی ہے وہ بھی دل دہلا دینے والی ہے دہشت سے بری ہوئی ہے جہاں پر روس کا دھماکہ سامنے آیا ہے اور اس دھماکے میں دو لوگوں کی جان چلی گئی حالانکہ یہ آدھیکاری کا انکڑے ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہوتی ہے جو ملبے میں دبی زندگیاں ہیں جو سانسے جن کی تھم چکی ہیں یا پھر جو زندگی تلاشنے کی کوشش میں جھوٹی ہوئی ہے وہ فیلحال انہیں بھی خوجہ جانے کا کام جاری ہے لیکن یہ دھماکہ آپ دیکھئے کتنی زوردار دھماکہ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا اس تصویر کے ذریعے اور یوکرین کا بڑا دعوی کیا سامنے آیا ہے یہ اب تک مہنچا دیتے ہیں کہ اب تک انچاس روسی ویمان گرانے کا دعوی یوکرین کے ذریعے کیا جا چکا ہے چوبیس گھنٹے میں دس روسی ویمان مار گرائے جانے کا دعوی یوکرین کے ذریعے کیا گیا ہے اور یوکرین اسے اپنا زبردست پلٹوار سامنے پیش کرتا نظر آ رہا ہے تو یوکرین کا بڑا دعوی اس سے پہلے بھی کئی دعوی یوکرین کی طرف سے ہو چکے ہیں حالانکہ سمجھنا ہوگا بھلے ہی یوکرین یہاں پر کئی دعوی کر رہا ہو لیکن یوکرین کی زمین اس وقت پوری طرح سے بربادی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس لئے کیونکہ کئی شہر اب تک پوری طرح تباہ ہو چکے ہیں ملوے میں تبدیل ہو چکے ہیں خندر کی روپ ریکھا میں نظر آ رہے ہیں تو وہیں پر کچھ ایک ویڈیو بھی یوکرین کی طرف سے وقت وقت پر ان 16 دنوں میں جاری کیے گئے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمدھی روسی سینے اطاقت کو نقصان پہنچا رہے ہیں ویمان گرانے کی تصویر ہو لڑا کو ویمان کو دوس کرنے کی تصویر ہو ٹینکوں کو تباہ کرنے کی تصویر ہو یا پھر بڑی سنکیا میں روسی سینے کو کو مار گرانے کا دعوی ہو یہ یوکرین کے ذریعے سامنے آ رہا ہے تو آپ یہ تصویر دیکھئے یوکرین کی سینہ کا کیا دعوی یہاں پر سامنے آ رہا ہے کئی ایسے دعوی اب تک یوکرین کے ذریعے سامنے آ چکے ہیں اب ہم آپ کو ماب دکھائیں گے اور اس ماب کے ذریعے آپ یہ دیکھ پائیں گے کہ کس طرح سے یہ وہ شہر ہے جن میں بھاری تباہی مچائی جا رہی ہے چرنیو کا ذکر کریں تو یہاں پر جس طرح سے گولہ باری ہو رہی ہے سمائی کی خبر بھی ہم نے آپ تک پہنچائی کی کس طرح سے سمائی میں گولہ باری دوس کیا جا رہا ہے خارکیو، لہانسک، ڈونیسک، ماریپل، اودیسا، وینیتسیا، ارپن یہ وہ شہر ہیں جہاں پر پوری طرح سے ٹارگٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے آپ دیکھئے یہ چرنیو کا پورا علاقہ سمائی بالکل اسی کے پاس میں خارکیو جہاں پر بھاری گولہ باری جہاں پر مثال سے حملہ، راکٹ سے حملہ کیا جا رہا ہے لہانسک، اگر اس کا ذکر ہم کرتے ہیں جسے سوطنت راشت کے طور پر جب روسی راشپتی ولادی میر پوتن نے ڈونیس کے ساتھ میں گھوشت کیا تو اسی وقت یہ پوری تصویر جو ہے وہ یود کی نظر آنے لگی خارپوف کا ذکر کریں ماریپل کا ذکر کریں جہاں پر لگاتا گولہ باری ہو رہی ہے بمباری ہو رہی ہے تھوڑا پیچھے جاؤں تو اودیسہ کو آپ دیکھ لیجئے جہاں پر تصویر پوری طرح سے بدل چکی ہے یہ یوکرین کے وہ بڑے بڑے شہر ہے جہاں سے آرتک مضبوطی ملتی ہوئی ہمیشہ سے نظر آتی تھی جہاں کہ سیاست کا ذکر کریں ساماجے کا ڈھانچے کا ذکر کریں تو پوری طرح سے یوکرین کو یہ سنبھالے ہوئے تھے اور روس نے ان بڑے بڑے شہروں پر اپنا نشانہ سادھا ہے انہیں یہاں پر ٹارگٹ پر لیا ہے اور روسی سینے طاقت جو ہے اب تک ان تمام شہروں میں بھیانک تباہی یہاں پر مچا چکی ہے تو اس ماب کے ذریعے یہ وہ شہر ہے جو بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے بھنایا ایک تباہی جو ہے وہ یہاں پر مچائی گئی ہے روسی حملے کے ذریعے اور اس بیچ بڑے دھماکے روس کے کئی شہر یوکرین کے کئی شہروں میں اب تک ہو رہے ہیں نپرو کا ذکر کر لیتے ہیں مہایود بریکنگ کے ذریعے آپ تک یہ خبر پہنچا دے کہ یوکرین کے نپرو شہر میں روس کا زوردار زوردار حملہ یہاں پر ہوا ہے نپرو شہر بھی روسی حملے کو جھیلنے کے لیے دیکھیں کس طرح سے مجبور نظر آ رہا ہے یہ حملہ اس وقت آپ دیکھیں گے نیوز ایٹین ایکسکلوزر تصویر جس میں نپرو شہر پر زوردار حملہ ہوتے ہوئے کس طرح سے دکھائی دے رہا ہے مسائلے داگی جا رہی ہیں راکٹ داگے جا رہی ہیں لڑاکو ویمان سب سے پہلے یوکرین کے شہروں کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے اور تارگٹ کو نشانہ کرنے کے بعد جب مسائلے داگی جا رہی ہیں فائٹر جیٹ سے ہوای اٹیک جو کیا جا رہا ہے وہ دیکھیں کس طرح سے بھیان اختباہی یہاں پر اس کی پوری کہانی لکھتا ہوا نظر آتا ہے اور روس کے خلاف کئی دنوں سے جاری جنگ میں یوکرین نے ایک بار پھر کچھ اور ویڈیو یہاں پر جاری کیے ہیں پوتن کی فوج کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ دیکھیں کس طرح سے یوکرین یہاں پر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں دراصل یوکرین کے مطابق روس الگ الگ شہروں میں مسائل داگ رہا ہے وہ بھی پلٹوار کرنے میں پیچھے نہیں ہے ان کے ذریعے بھی یہ پلٹوار یہاں پر کیا جارہا ہے یوکرین بار بار ان ویڈیوز کے ذریعے یہ دعویٰ کر رہا ہے